تو آدھا آپ نمسکار کو ڈیوننگ سسرکال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کرائیم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی باقی آج کی خبر کے بات کریں تو کوئی ایسی کرائیم کی دنیا کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو بڑی ہو نربیہ معاملے میں بھی آج کوٹ میں کوئی ایسی ابھی ڈیولپنٹ نہیں ہے باقی چھوٹی موٹی وارداتیں خبریں تو ہی ہیں سی اے کو لے کر پروٹیسٹ بھی جاری ہے شاہین باق سے لے کے باقی جگہوں پہ بھی تو خیر ڈیفرنٹ چیز ہے پورٹیکل معاملہ ہے اب آج کی کہانی کے اوپر آتے ہیں کہ یہ آپ میں سے فرمائش کی تھی ٹائگر میمن کی کہانی سننے کی ٹائگر میمن کی کہانی سنو اس سے پہلے مجھے اچانک یاد آتا جب بھی ٹائگر میمن کی بات ہوتی ہے ایک میرا دوست ہے پرانے دلی میں رہا کرتا تھا اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی پاکستان میں وہ پاکستان چلا گیا اور پھر لوٹ کر آیا تھا بیچ میں تو بہت پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تب اس نے بتایا تھا کہ ایک بار وہ کراچی میں ایک ریسٹران کے پاس کہیں بیٹھا ہوا تھا اچانک کئی ایسے وہ آئے باڈی گارڈ ٹائپ اور ایک شخص ان کی بیچ میں تھا تو اسے لگا کہ پتا نہیں یہ کون ہے پھر اس نے اس کو دھیان سے دیکھا تو وہ پہچان نہیں پایا اس کو کرائیم اور یہ سب چیزوں میں تنا انٹرسٹ ہے نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے ایک ساتھی نے وہاں بتایا اس کو کہ جس کو سب گھیر کے بیٹھے میں ہیں یہ پتا ہے کون ہے تو اس نے پوچھا کون ہے تو اس نے کہا کہ اس کا نام ٹائگر میمن ہے تب پھر اس کے بعد اسے تھوڑا سا یاد آیا نائنٹی تھری بلاسٹ اور اس میں نام تو اس نے بڑا دھیان سے دیکھا خیر پھر لوگوں کو پیچھے بھی ہٹا جیا گیا وہ چلا گیا بعد میں وہ جب ایک بر آیا اور میری ملاقات تھی تب اس نے یہ بڑی مطلب ایکسائٹمنٹ میں مجھے بتایا تھا کہ میں کراچی میں میں نے ٹائگر میمن کو دیکھا تھا اس کے بعد پھر خبریں آنے شروع ہو گئے کہ ٹائگر میمن کراچی میں ہی ہے اور یہ پختے طور پر ہے کہ ٹائگر میمن کراچی میں تو یہ قصہ تھا اس سے جڑا ہوا لیکن اب ٹائگر میمن کی پوری کہانی اصلیت کیا ہے کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی ابراہیم مشتاق عبدالرزاق ندیم ابراہیم مشتاق عبدالرزاق ندیم کہہ دے سے دیکھیں تو ان میں ایک دو تین چار پانچ اور پھر چھٹا سرنے میمن ابراہیم مشتاق عبدالرزاق ندیم میمن یہ پاتھ چھے الگ لوگوں کا نام نہیں ہے یہ ایک ہی چخص کا نام ہے اور اس ہی کا نام ہے جو آگے چل کر جس کا نام پڑا ٹائگر میمن تو بچپن میں اس کا اصلی جو نام تھا وہ ابراہیم مشتاق عبدالرزاق ندیم میمن تھا گھر والے ندیم کہہ کر بلا دے تھے ممبئی میں پیدا ہوا اور ممبئی میں ہی پلا بڑھا ممبئی میں شروع میں پڑھائی لکھائی کی الہسینی ایک بلڈنگ ہے جو ماہیم علاقہ میں ہے وہاں پہ اس کا پریوار تھا ایک روم ایک کمرے کے اس میں پورا پریوار رہتا تھا جس میں چھے بھائی تھے ماں باپ تھے اس کے جو پتہ جو فادر جو اببو اس کے ان کا نام تھا عبدالرزاق عبدالرزاق ویلڈنگ کا کام کیا کرتا ہے لیکن کرکٹ کے شاکین اور کرکٹ تب اونچے اس طر پہ کھیلا جو کمپیٹیٹیو لیول پہ ہے اس میں کھیلا اس وقت بمبئی لیگ ہوا کرتا تھا اور بمبئی لیگ میں ندیم میمن یعنی ٹائگر مینا کے ٹائگر میمن کے جو فادر تھے عبدالرزاق وہ بمبئی لیگ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھے کلپ کی طرف سے اور اتفاق سے کئی بار ان کا جو میچ ہوا وہ اس میں سامنے میں بہت سارے بڑے بڑے کھلاڑی بھی کھیلتے تھے تو ایک میچ میں منصور علی خان پٹوڈی بھی کھیل رہے تھے تو ان کے ساتھ میچ تھا پھر کئی میچ ہوئے جو کہ پروفیشنل کرکٹر تو منصور علی خان پٹوڈی کا جو نام تھا ٹائگر پٹوڈی تو اس سے بڑا پربھاویت ہو کر عبدالرزاق چاہتے تھے کہ کوئی انہیں بھی ٹائگر کہے تو دھیرے دھیرے گھر میں عبدالرزاق کو لوگ ٹائگر کہنے لگے تھے دھیرے دھیرے وقت بھی عبدالرزاق چاہتے تھے کہ ان کے سارے بچے نہیں ہیں وہ بھی کرکٹر بنے ندیم میمن بھی کرکٹ کھیلتا تھا اس کا جو ایک اور بھائی ہے سلیمان وہ بھی کرکٹ کھیلتا تھا ان سارے بھائیوں میں سب ساتھا سلیمان بہتر کرکٹ کھیلتا تھا اس علاوہ یاکوب میمن بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا بہت دھیرے دھیرے پھر آرثک تنگی اور پیسے اتنے تھے نہیں تو ندیم میمن کو دستنی کے بعد پڑھائی چھوڑنی پڑی اور وہ وہیں پہ ایک میمن بینک ہے اس میں پیون کے طور پر اس کی نوکری لگی تو وہ طور پیون وہاں پہ کام کرتا تھا لیکن ایک دن اس بینک کے منجر نے ندیم میمن سے ایک چائے لانے کے لیے کہا اور وہ چائے جس انداز میں مگایا ندیم میمن کو بڑا غصہ آیا کہ نوکر نہیں اور غصے والا وہ بچپن سے تھا اور اس نے اس منجر کی بری طرح پٹائی کر بری اتنی پٹائی کہ لوگوں کو بیچ میں آنا پڑا بیچ بچاؤ کرنا پڑا اس پٹائی کے بعد بینک سے اس کی نوکری ختم اس کے بعد رکھے گا بھی کون اور اب اس نوکری کے ختم ہونے کے بعد وہ بے رزگار ہو گیا لیکن غصے والا شروع سے تھا بڑا آدمی بننا تھا چاہتا تھا کہ کچھ کریں نوکری چھوڑنے کے بعد اچانک اس کی ملاقات کچھ غلط لوگوں سے ہوئی غلط صحبت میں پڑا اسے تیزی سے پیسے کمانے تھے اس وقت ایک انڈرول ڈاؤن تھا اور داؤد کے لیے بھی کچھ کام کرتا تھا اسمگلنگ بھی تھا کرتا تھا وہ اور اس کا نام تھا محمد دوسا محمد دوسا سے جان پیچھان ہوئی ندیم میمن کی محمد دوسا نے اس کو اپنے ہاں ڈرائیور کے طور پر رکھ لیا چونکہ وہ اسمگلنگ کا کام کرتا تھا اس کو ادھر ادھر آنا جانا ہوتا تھا تو اپنا ڈرائیور رکھ لیا اور اس کے دوسا کے ذریعے اسے پہلی بار پتا چلا کہ ممبئی میں گولڈ اسمگلنگ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کار چلاتا تھا تھا ایک ڈرائیور کے حیثیت سے لیکن سارے اس کار کے اندر جو کاروبار ہوتا تھا وہ دو نمبر کا ہوتا تھا اسی دوسا کے وجہ سے بعد میں وہ ایک مشتاک نام کے شخص سے ملا وہ اس کو دبائی لے گیا اور دبائی میں وہاں پہ ایک اور اسمگلر ہے یاکوب بھٹی جو گولڈ کا اسمگلنگ صرف کیا کرتا تھا تو یاکوب بھٹی کے ذریعے اس کی جان پیچھان ہوئی یاکوب بھٹی سے ملا پھر اس نے اس کو کہا کہ تم ممبئی میں ہمارے گولڈ کے اسمگلنگ کا کام کرو وہاں سے سامان اٹھاؤ ڈرائیوری اچھے کدھی لیتے ہو تو دبائی وہاں پہ سونا وونا اسمگلنگ کرنے کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اب ڈرائیور سے ایک طرح کا اسمگلر بن گیا اور کچھ ہی دن میں اس کا نام جو ہے انڈرورل میں ایک طرح سے ہونے لگا ادھر ڈاؤد اپنا سامراج بڑھا رہا تھا پتھان گینگ ختم ہو چکا تھا ہاجی مستان کنارے ہو چکے تھے راج نیتی میں کریم لالا نے اپنا وہ کر لیا تھا اور اب ڈاؤد ابراہیم ایک چھتر رات کر رہا تھا ڈاؤد ابراہیم کا اپنا دھندہ تھا ٹائگر میمن اپنا گولڈ کی اسمگلنگ کے کام میں لگا ہوا تھا اسی دوران میں اس کو ایک اور پاکستانی سمگلر جو دوبائی میں تھا توفیق جلیہ والا یہ بڑا نام ہے کہ سمگلنگ کی دوریا میں اس سے بھی ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد ندیم میمن کی پھر زندگی بدلی اسے بڑا کام ملنے لگا پھر وہ ممبئی آیا اور ممبئی میں سمگلنگ کا کام کرنے لگا کہتے ہیں کہ ایک بار ممبئی کے ڈاؤک یارٹ سے سونا نکال کر اس کو اپنی گاڑی میں ندیم میمن کو کہیں پہنچانا تھا لیکن یہ سونا جب آیا تو اس کی مغبری ہو گئی کسی رائیوال گینگ نے مغبری کر دی پولیس کو پتا چلا پولیس پہنچ گئی لیکن پولیس اس سے پہلے کی ندیم میمن کو پکڑ پاتی اس کو بھنک لگ گئی اور اس نے وہ گاڑی سٹارٹ کر دی بہت تیزی سے گاڑی کو بھگایا ممبئی پولیس کو اس وقت یہ لگا ہنسی کی ٹریفک ہے یہ ہے وہ کہاں یہ بھاگے گا دور تک تو انہیں دو در میسیج بھی کیا اور اس کے بعد اس گاڑی کا پیچھا شروع کیا ندیم میمن نے اس دن جو کہ ایک تو وہ ڈرائیور کا کام کر رہا تھا ڈرائیور بھی اچھی آتی تھی اس دن قریب سو کلومیٹر کی رفتار میں اس نے ممبئی کی تمام سڑکوں پہ وہ اپنی گاڑی دوڑا دی پیچھے پولیس پولیس کی سرکاری گاڑی وہ اس سے سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر پائی وہ چاہے فٹ پات ہو تنگ گلیاں ہو ونوے ہو ہر جگہ اس نے اپنی گاڑی دوڑا ہی پولیس سے بچنے کے لیے اور پولیس کو چکمہ دے کر جہاں صحیح جگہ پہ اس کو پہنچنا تھا اس صحیح جگہ پہ پہنچا اور اس گول کی جو ہے اس نے ڈیلیوری کر دی یہ بات جب انڈر ورل کے سرکل میں پتا چلی کی ممبئی پولیس ایک ایسے سمگلر کا پیچھا کر رہی تھی فلمی سٹائل میں اور وہ گاڑی بھگا رہا تھا وہ بھی سو کی سپیڈ میں اور پولیس والے کو چکمہ دے گیا پولیس اس تک پہنچ نہیں پائی اس ایک چیز نے اچانک ندیم میمن کو اسی دن رات و رات اس کا نام بدل دیا اور انڈر ورل میں اب اس کا نام آ گیا ٹائگر میمن اسی ایک سو کی سپیڈ سے گاڑی چلا کر پولیس کو چکمہ دینے کی وجہ سے پڑا اور ان چیزوں نے داؤد کو بھی بڑا پرخابیت کیا اور تب داؤد کو بھی پتا چلا کی ٹائگر میمن ہے جو اس طریقے سے پولیس کو چکمہ دیتا ہے بھاگتا ہے اس وقت داؤد اپنے تمام طرح کے دھندے کر رہا تھا کبھی ٹائگر میمن سے کلائش ہوا نہیں اس ٹائگر میمن نام پڑھنے کے بعد اس کی زندگی بدلگی بڑے بڑے انڈرول ڈاؤن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا پیسے آنے لگے اس منگلی کی دنیا میں اس کا ایک نام ہوا اب اس نے اپنے گھر والوں کو بہت پیار کرتا تھا تو جس مہم کی عل حسینی بیلڈنگ میں وہ ایک کمرے میں پورا پریوار رہتا تھا اب اس نے اسی بیلڈنگ کے دو فلور خرید لیے اور وہاں اس کے ماں باپ بھائی بھابی بہنیں یہ سب رہنے لگے پھر اس نے اپنے ہی پڑھائی سے دو سال اپنے چھوٹے بھائی یاکوب میمن کی پڑھائی کرائی اور اسے چارٹڈے کانٹن بنایا پورے میمن فیملی میں جو سب سے پڑھا لکھا شخص تھا وہ یاکوب میمن تھا اس نے ایم ای انگلیش میں کیا اس کے بعد سی اے کیا چارٹڈے کانٹن بنا اس نے اس کو چارٹڈے کانٹن کی ایک دکان کھول کر دی اور اس نے بھی اپنا ایک دھنڈا الگ سے شروع کیا ٹوئر این ٹریول کا ٹائگر میمن نے اور اس کا نام رکھا تھا تیزارت انٹرنیشنل تو تیزارت انٹرنیشنل کے نام سے اس نے اپنی ایک آفیس کھولا لیکن اس کا اصلی دھنڈا تھا حوالہ سمگلنگ یہی ساری چیزیں تو ٹائگر کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اس سو کی سپیڈ نے اسے ندیم میمن سے بلکہ یہ کہیں کہ جو چھے نام تھے اس کے اس سے پلٹ کر اب دو نام میں تبدیل کر دیا اور ندیم میمن اب جو ہے ٹائگر میمن بن چکا تھا دھنڈا پانی سب صحیح چل رہا تھا اسمگلنگ کی دنیا میں سب کچھ چل رہا تھا اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ اس نے دعوت سے کافی کچھ سیکھا اور پلس سے ممبئی پلس کے ساتھ سیٹنگ بھی اچھی تھی تو اس لئے کبھی وہ گرفتاری اور ایسی چیز نوبت نہیں آئی جبکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ اسمگلر ہے لیکن ابھی تک وہ ٹیروریزم اور خون خرابہ ان چیزوں سے دور تھا گینگ ریویلری مار پیت ان سب سے دور تھا حالانکہ تھا بہت غصیل تو اس کا اپنا دھنڈا تھا اپنا دھنڈا چلنا تھا یاکوب میمن اپنا ایک ٹیول ایجنڈ کا کام کر رہا تھا اور ائر فیر پلین کے ٹکٹس اور یہ وہ ساری بکنگ بکنگ تو وہ ساری چیزیں دیکھا کرتا تھا یاکوب میمن دھیرے دھیرے بھائیوں کے شادی بھی ہوئی ٹائگر میمن اپنے فیملی میں سب سے بڑا تھا اچانک جب نائنٹی ٹو میں اس پورے میمن فیملی کا ایک طرح سے کی تقدیر بدل جاتی ہے ہوتا یہ ہے کی نائنٹی ٹو میں رام جنم مہمی بابری مسجد اس وقت جو بیواد تھا اس کو لے کے بابری مسجد گرا دی جاتی ہے یہ خبر دیش بھر میں پھیلتی ہے جنگل کے آگ کی طرح الگ الگ حصوں میں دنگے ہوتے ہیں ممبئی میں بھی دنگا ہوتا ہے اور ممبئی میں بہت سارے لوگ اس دنگے میں اپنی جان جو ہے اسی دنگا کے دوران جو اس کا انٹرنیشنل تجارت تجارت انٹرنیشنل آفس تھا ٹائگر میمن کا دنگائی اس علاقے میں مہم علاقے میں بھٹک گھوم رہے تھے اور آس پاس میں جدر جس کو موقع ملتا وہی تباہی مچاتا آگ لگا دیتا لوگوں کو مارتا تو ایک دنگائیوں کی بھیل ٹائگر میمن کے اس تجارت انٹرنیشنل دفتر میں گھس گئی اور گھسنے کے بعد اس نے اس دفتر میں آگ لگا دی یاکوب میمن کا ایک اور دفتر تھا جہاں پہ وہ ٹور ان ٹرول کا کام کرتا تھا لیکن یاکوب میمن کے دفتر میں دنگائیوں نے آگ نہیں لگائی ٹائگر میمن کے دفتر میں ٹوڑ پھوڑ بھی کی اور آگ بھی لگا دی اب اس کو لے کے بہت ساری باتیں ہوئی بات بھی پتہ چلا اور ممبی پلے سے کئی سینئر افسروں نے کہا کی یاکوب میمن اور ٹائگر میمن میں ایک فرق تھا ٹائگر میمن بہت غصائل تھا ٹائگر میمن تھوڑا کٹر تھا اور وہ دھرم ورم کو لے کے بڑا زدی تھا یاکوب میمن کے ہر دھرم کے لوگوں سے دوستی تھی بہت ہی سوفٹ سپوکن تھا تو جب یہ اس کے بیلڈنگ میں اس کے دفتر میں آگ لگائی توڑ پھوڑ کیا تو کئی دن تک تو ٹائگر میمن اپنے دفتر میں گیا نہیں کہ پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا کیا اندازہ ہوا اس کے بعد جب وہ گیا وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ بہت غصے میں تھا اور اس اپنے دفتر کو جب اس نے دیکھا جس حالت میں پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا اب یہاں دو چیزیں آتی ہیں کئی کتابیں بھی لکھے گئیں باقی کہ کیا ٹائگر میمن نے بابری مسجد کو گرانے کا یا ممبئی میں جو دنگے ہوئے اس میں جو مسلمان مارے گئے اس کا بدلہ لینے کے لیے ممبئی میں 93 بلاسٹ پلان کیا دوسرا ایک وہ ہے مسلمانوں سے مطلب نہیں تھا نہ اس کو بابری مسجد سے مطلب نہیں تھا نہ میمن پریوار کا بھی بابری مسجد یہ آئے ادھا گیا تھا باقی اس کے فیملی میں تو خیئر ریاکشن بھی نہیں تھا اس کو صرف اور صرف یہ تھا غصیل بہت تھا کہ میرے دفتر میں کوئی کیسے آگ لگا سکتا ہے اور اسی ایک غصے کو اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا دعوت ابراہیم تب تک چکے اس کی بہت سارے ہنر سے واقف تھا دعوت ابراہیم کے ساتھ اس کی دوستی تھی دونوں ریول بھی نہیں تھے دعوت ابراہیم کو اس غصے کے بارے میں پتا تھا اور اس دنگے کے دوران میں دعوت اور ٹائگر میں کئی بار بات جیت بھی ہوئی تھی اس دوران ان لوگوں کا دوبائی بھی آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا تو ٹائگر مہمن نے دعوت سے ذکر کیا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہتا ہے کہ ممبئی 93 بلاسٹ پوری طریقے سے ٹائگر مہمن کے دماغ کی اوپج ہے دوسرا یہ کہتا ہے کہ دعوت ابراہیم نے ٹائگر مہمن کے غصے کا اس بوم بلاسٹ کے لیے استعمال کیا دوبائی گولڈ اور اس جو اس مگلر تھا پاکستانی ان سب کی وجہ سے ٹائگر مہمن کے آئیس آئی میں بھی اچھے سمپرک تھے اس کے بعد دوبائی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں کہتے ہیں کہ یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ لیں گے تو پہلے صرف ممبئی نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ دلی کولکتا چھے سات اور شہر جہاں سیگل دھماکے کرنے تھے لیکن کچھ ٹیکنیکل یا کچھ مین پاور اور باقی چیزوں کی کمی آئی تو پھر یہ ہوا کہ ممبئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن شروعات جو بنی 93 کے سادش کی وہ یہ تھی کہ ممبئی میں جگہ جگہ دھماکے نہیں ہونے پہلے یہ ہوا کہ جو ان کے بڑے نیتا ہیں شپسینہ بالہ صاحب تھا کرے ہیں ان سب کو نشانہ بنایا جائے گا ان کے دفتروں کو نشانہ بنایا جائے گا پھر ایک دوسری پلاننگ ہوئی کہ ممبئی سہار ائرپورٹ پہ دھماکہ کریں گے پلین کو اڑا دیں گے ہین گرینڈ مار کرو یہ ساری چیزیں بہت یہ ساری چیزیں چلتی رہی فائنلائز کچھ نہیں ہوا آخر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ممبئی میں الگ الگ جگہوں پہ جو مین مین بیلڈنگز ہیں وہاں پہ دھماکہ کریں گے جس میں ایک شپسینہ ہیڈکوارٹر بھی تھا لیکن وہاں پہ بوم بھٹا نہیں تھا تو اس کے بعد ایک سٹوک ایکسین سے لگے باقی ساری چیزیں چنی گئی الہسینی بیلڈنگ جو ٹائگر میون کا جہاں فیملی رہتا تھا در سکس ان سیون فلور پہ اس بیلڈنگ میں پوری میٹنگ ہوئی اس بیلڈنگ کے نیچے ہی جو الگ الگ سارے دھماکیاں ہونے تھے بارہ تیرا وہ تمام گاڑیاں خریدی گئیں اور ان گاڑیوں میں آڈی ایکس جو بھرا گیا اسی بیلڈنگ کے نیچے گیراج میں گیراج تھا اس میں بھرا گیا اور اس کے بعد ان سبھی گاڑیوں کو لے جا کے الگ الگ جگہ پلانڈ کیا گیا جہاں پہ یہ دھماکیاں ہونے تھے نائنٹی تھری میں الگ الگ دھماکیاں ہوتے ہیں قریب دو سو ستر لوگ مارے جاتے ہیں پولیس جب جانچ کرتی ہے تو ایک جگہ سکوٹر ملتا ہے جس میں بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو پولیس اس کو ڈیفیوز کر دیتی ہے پھر سکوٹر کے ریجسٹیشن نمبر سے پتا چلتا ہے پہلی بار کہ یہ سکوٹر جو ہے یہ میمن پریوار کا ہے اور اس کا پتا جو ہے جب وہ ریجسٹیشن کے ذریعے پتا کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ اسی ماہین کی اس بیلڈنگ کا ہے جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں تو اس کے تحت پہلی بار الہسینی بیلڈنگ کا پتا ملا الہسینی بیلڈنگ پولیس پہنچتی ہے وہاں پہنچتی ہے تو پتا چلتا ہے ٹائگر میمن کا پورا پریوار ایک دن پہلے ہی یہاں سے دوبائی نکل گیا اب ایک طرف دھماکہ اسکوٹر کا ملنا اور ان کا ایک دن پہلے دوبائی چلا جانا وہ بھی پورے پریوار کا اکھٹا شک کی کوئی گنجاشی نہیں رہتی کہ اس کے پیچھے کس کا پھر ایک کار ملتی ہے ایک اس کار میں بھی دھماکہ نہیں ہوا تھا اس کار کے ریجسٹریشن نمبر جو ہے وہ ٹائگر میمن کی بھاوی کے نام پہ تھا اب یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد دھیرے دھیرے پولیس کی انویسٹیکیشن آگے بڑھتی ہو اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کر کے سامنے آتی جاتی ہے ادھر اس حملے کے بعد ٹائگر میمن دوبائی سے اپنے پورے فیملی کو کراچی شفٹ کر دیتا ہے اس میں یاکوب میمن بھی تھا جو اس کے فادر عبدالرزاق بھی ایک ریپورٹ ہے جس میں کہتے ہیں کہ جب کراچی میں پہلی بار ممبئی میں دھماکے کی خبر آئی تو عبدالرزاق اور اس کے فارے فیملی نے سنا عبدالرزاق یعنی ٹائگر میمن کے باپ کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا دھماکہ جو ہوا یہ اصل میں ان کے گھر کے اپنے لڑکے نے کیا ہے لیکن جب وہ وہاں پہ کراچی میں پتہ چلا آئی ایس آئے اور اس کے ذریعے تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے عبدالرزاق نے ٹائگر میمن کو ڈنڈے سے پٹائی کی تھی کہ تُو نے ایسا کیسے کیا کیونکہ عبدالرزاق کو امید نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اس طرح سے اس راستے پہ چل سکتا ہے اور ایک چھوٹی سی چیز کا اتنا بڑا وہ بدلہ ایسے لے سکتا ہے لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے سارے لوگ ایک ایک کر کے گرفتار ہوتے گئے پھر اس میں ماسٹر مائن کے طور پہ آیا نام ٹائگر میمن کا مدد کی داؤد ابراہیم نے آئی ایس آئی نے اس کے لئے فنڈنگ اور باقی چیز نے کی ہاتھیار پہنچانے کا کام اور آڈی ایکس پہنچانے کا کام داؤد کے لوگوں نے کیا تو کل ملا کے ان سب کا تھا لیکن اصلی کہتے ہیں کہ اس ممبئی کے جو تیرہ ٹارگٹ چنے گئے تھے بارہ جہاں پہ دھماکہ ہونا تھا وہ سب ٹائگر میمن نہیں چنا تھا آج بھی وہ اس کیس میں مین موسٹ وانٹڈ ہے داؤد کے ساتھ لیکن وہ کراچی میں ہے کراچی میں رہنے کے دوران بعد میں پھر دھیرے دھیرے یاکوب میمن کو ایک بار یہ لگا کہ شاید ٹوکہ یاکوب میمن کا یہ ماننا تھا کہ وہ اس پورے سازش میں انوالڈ نہیں ہے تو وہ بھارت جائے گا اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کلیر کرے گا جیسے اپنے باپ کو ماں کو کہتے ہیں ٹائگر میمن اس کے لئے تیار نہیں تھا لیکن ٹائگر میمن کو جھوٹ بول کر یاکوب میمن پاکستان سے نکلتا ہے اور کارٹمانڈو کے راستے وہ انڈیا آ رہا تھا اپنے سارے ثبوت لے کر جس میں اس کو دیکھانا تھا کہ وہ اور اس کی فیملی نہیں ٹائگر میمن انوالڈ ہے لیکن کارٹمانڈو میں یاکوب میمن پکڑا جاتا ہے اس کے لئے اسے انڈیا لیا تھا یاکوب میمن کیا اپنی تحانی سنائی میں نے پہلے یہ تھا کہ وہ سرکاری گواہ بن جائے گا کیونکہ ممبئی میں سب کچھ ہوا تھا اور اس وقت بھالٹ صاحب تھاکرے نے کہا کہ جو حملے میں شامل ہے جو پورا پریوار شامل ہے اس کو آپ کیسے معافی دے سکتے ہیں سرکار دباؤ میں آگئی اس کے بعد پھر وہ قرار ختم ہوا اور ایک جو عام مقدمہ چلنا تھا وہ یاکوب میمن پر مقدمہ چلا دو ہزار پندرہ میں ناکپور سنٹرل جیل میں یہ بھی کہانی آپ کو سنائی ہے کہ یاکوب میمن کو فانسی دے دی گئی حالانکہ کہتے ہیں کہ یاکوب میمن نا تو کسی اس میں ٹیرزم کے کاروائی اس وقت شامل تھا نہ اس نے کوئی ٹریننگ لی نہ کسی کو ٹریننگ دینے لے گیا لیکن یہ ہے کہ اس سے ایسا وقت آیا تھا جب سازش کے بارے میں پتا تھا اور یہی چیز کوٹ میں آدھار بنا گناہ کا ٹھلانے کے لیے اور فانسی کی سزا کے لیے دو 1993 بلاسٹ میں جو اکلاوتی فانسی ہوئی ہے ابھی تک اور کسی کو فانسی نہیں ہوئی وہ صرف یاکوب میمن ہے باقی اس میں ابو سلیم سمیت باقی جو لوگ ہیں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے ابو سلیم کو ویسی فانسی نہیں ہو سکتی کیونکہ پرتوگال کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے کہ ہم اسے فانسی نہیں دیں گے لیکن اس پورے 93 بلاسٹ کے جو اصلی گناہگار ہیں ٹائگر میمن دعود ابراہیم وہ آج بھی پاکستان میں ہیں تو جب یاکوب میمن یہاں آ گیا تو کہتے ہیں کہ ٹائگر میمن کو پتا نہیں تھا اور ٹائگر میمن نے شروع میں جب اندازہ لگا تھا تو سمجھایا اور منع کیا تھا کہ مت جاؤں تم مارے جاؤں گے لیکن یاکوب میمن ٹائگر میمن سے تھوڑا اس نے کہا نہیں میں جا کے اپنے آپ کو پاک ساف کروں گا بٹ ایسا ہوا نہیں اور اس کے آنے کے بعد اب دوسری چیز یہ ہو گئے کہ ٹائگر میمن اور آئی ایس آئی کے جو رشتے تھے وہ تھوڑے سے خراب ہو گئے کیونکہ یاکوب میمن کہا آنا آئی ایس آئی کے بھی پول کھولنا تھا آئی ایس آئی کو یہ بھی لگا کہ کہیں ٹائگر میمن بھی اس میں شامل تو نہیں ہے اس کو بھیجنے میں انڈیا تو دھیرے دھیرے پھر ٹائگر میمن کی طرف سے آئی اپنے ہاتھ کھچنے شروع کیے کراچی میں ایک بار حملہ بھی ہوا ٹائگر میمن پر لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد داؤد کی وجہ سے تھوڑی اس کی جان بچی اور ریال اسٹیٹ میٹ کا ایکسپورٹ اس وقت اس کا یہ بزنس ہے کراچی میں اس کا عشیانہ ہے کراچی میں ہی رہ رہا ہے اور ابھی قریب اس کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال کے قریب ہوگی کیونکہ نائنٹین سکسٹی میں وہ پیدا ہوا تھا تو پوری فیملی جو ہے اس کی ابھی وہیں پہ ہے اچھا خاصا بزنس ہے بیجویٹ میں وہ سعودی عرب بھی جاتا ہے کئی بار ریپورٹ آئی کہ وہ دبائی بھی جاتا ہے جب دوہدار پندرہ میں یعقوب میمن کو فانسی ہوئی تھی تب ممبئی میں پوری یعقوب میمن کی جو ماں اور باقی لوگ ماتیں وہاں تھے اور اسی گھر میں ایک فون بھی آیا تھا اور وہ کہتے ہیں حالکہ ممبئی پلس نے انکار کیا تھا لیکن یہ تھا کہ وہ فون آیا تھا اور وہ فون ٹائگر میمن کہتا اس رات آپ کو یاد ہوگا جب فانسی دی جانی تھی صبح تو رات بھر عدالت چل رہی تھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی اور جب سپریم کورٹ میں بہت دیر رات یہ ہو گیا کہ نہیں فانسی ہوگی تب اس فانسی سے ایک دو گھنٹہ پہلے جب یہ کلیر ہو گیا کہ اب سپریم کورٹ نے ہاتھ کھیچ لیا ہے اور اب فانسی صبح ہی صبح ہوگی اور میں اس وقت وہیں تھا ناکپور سنٹرل جیل کے بعد تو قریب فانسی دینے سے دو گھنٹے پہلے ٹائگر میمن نے اپنی ماں کو فون کیا تھا ممبئی میں جو اس باتچیت کی ٹرانسکپٹ اس وقت پکڑی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹائگر نے کہا تھا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ضائع نہیں جائے گا ضائع مطلب بیکار نہیں جائے گا سب کے آنسو ضائع نہیں جائیں گے میں ان کو چکاؤں گا یہ ٹائگر میمن نے اپنی ماں سے کہا تھا جس سے اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ اب بس ہو گیا پہلے کی وجہ سے میرا یعقوب گیا اب پہلے کی وجہ سے میرا یعقوب گیا اس لائن کو اگر آپ سمجھیں تو یہ کی 93 جو سیریل بلاسٹ ہوا تھا اب اور میں نہیں دیکھ سکتی تب ٹائگر پھر بولتا ہے فون پہ کہ تم رو متمی ان کو اضافہ دینا ہوگا ان کو اور زیادہ اس سے دینا ہوگا تو یہ اس نے ایک طرح سے دھمکی دی تھی اس وقت کی ضائع نہیں جائے گا اور یعقوب میمن کی موت کا بدلہ لیں گے 2015 کی بات ہے ابھی 2020 ہے مومبائی پولیس اور یہ سارے لوگ ایکٹیف تھی لیکن اس کے بعد سے ایسا کچھ ہوا نہیں ہے بچ سچا یہ ہے کہ یعقوب میمن ابھی بھی پاکستان میں ہے کراچی میں ہے اچھا خاصا بزنس کر رہا ہے ریل اسٹیٹ کے دھندے میں ہے میٹ کے دھندے میں ہے اور دعوت کے ساتھ بھی اس کے پہلے جیسے آپ کہتے ہیں کہ رشتے نہیں ہیں لیکن ٹھیک ٹھاک ہیں ایک اور سچ یہ بھی ہے کہ شاید اب وہ آئی ایس آئی کے پوری طرح سے دباؤ میں ہے اور آئی ایس آئی نے ایک طرح سے اس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے خاص طور پر یعقوب میمن کے انسیڈن کے بارے میں لیکن بعد میں کچھ اور لوگ بیچ میں پڑے اور سنا کہ آئی ایس آئی کے ساتھ بھی اس کے کچھ صلح صفائی کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ پوری ٹائگر میمن کی کہانی تھی لیکن آج بھی انتظار ہے ہندوستان کے قانون کو مومبائی 93 کے سینے پہ جو زخم دیا تھا اس نے اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے لیکن نہ ٹائگر آز تک ہاتھ آیا ہے نہ داؤد ابراہیم آز تک ہاتھ آیا بٹ امید کا نامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیا پتا کسی دن ٹائگر میمن اور داؤد دونوں ہندوستانی قانون کے شکنجے میں ہو اور پھر ان کا حساب کتاب ہو تو یہ تھی پوری کہانی اب کل آپ سے ملاقات ہوگی آج کچھ بہت سارے کام تھے ضروری اس لئے کہانی ریکارڈڈ ہے تو کوئی سوال جواب نہیں ہو پائے گا پہلو تو یہ تھا کہ کہانیاں چھوڑ دوں پھر لگا کے نہیں بہت سارے آپ لوگ ناراض بھی ہوں گے غصہ بھی ہوں گے حق سے تو اس سے اچھا کہ ریکارڈ ہی کر لیں آپ ہی لوگوں میں سے کئی کے سجھاؤ ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو ریکارڈ کر لیتا ہوں تو آپ کی کہانی ریکارڈڈ ہے تھی کہا لائیو ہوگی پکا تو اپنا خیال رکھیں اچھے رہی ہے تھانکیو میری مچ